مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں تین دن سے خراب پڑا ہوئے دوسرا مائیک ہے نا اب جب پوچھو اب بھائی دو تھپڑ لگاؤ کسی کو لے کر آؤ جلدی سے تھپڑ سے کام نہیں ہوتا دبل پیسے دے دو ہر مسجد میں یہی سستی ہے ہر ادارے میں یہی پوری قوم کیا ہے سست مجھے بہت غصہ آتا ہے کسی کے بارے میں فضا چلے نا کام کا بولو اور وہ کل پرسو اب بھائی تیرے پاس عذر کیا ہے میں نے میز بنوانی تھی نا میں نے کارپینٹر کو بلائے میں نے کہا تیرا باپ بھی چوبیس گھنٹے کے اندر اگر بنائے گا ایسے تو نہیں کہا تیرا باپ دل میں یہ تھا بھائی صاحب مجھے میرا کام سارا رکا ہوا تھا نا میں نے کہا چوبیس گھنٹے کے اندر مجھے میز چاہیے اس نے کہا ایکچوالی میں نے کہا آپ نہیں بنا سکتے میں کسی دوسرے کو بول رہا ہوں مجھے چوبیس گھنٹے کے اندر چاہیے اور میں آپ کو زیادہ پیسے دے دوں گا اگر پیسے ہیں تو زیادہ پیسے لگا دو نا کنجوسی کیوں کرتے ہو آپ گھسیٹتے ہو اس کو پیسے بچانے کے لیے اس کو پتا ہے یار یہ پیسے اتنے سے دے رہا ہے تو میں چوبیس گھنٹے کا بولوں گا کروں گا چوبیس مہینے میں اس ہی کر رہا ہوتا ہے کنجوسوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارے ایک دوست نے واقعہ سنایا یہ سب کام کی باتیں ہیں یہ بیان سے ہٹ کے نہیں ہیں کہتے ہیں میں نے بہت لانگ روٹ پہ جانا تھا ٹیکسی میں ٹیکسی والے نے بولا پتہ نہیں ہزار روپے میں نے کہا نہیں چار سو روپے حالانکہ چار سو بنتے نہیں تھے آٹھ سو نو سو ہزار بنتا تھا کہہ رہے میں نے کم کرو کم کرو کہہ رہے بڑی مشکل سے چار سو پہ دھیٹ پن کے نا لے آیا کہہ رہے وہ ایسے چلا رہا ہے نا روڑتا ہوا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ راستے میں کہیں ریگستان میں مجھے پھیک دے گا کہہ رہے میں نے اس کو بولا ہزار دوں گا سپیڈ بڑھا بڑھا دی سپیڈ اس نے تو مزدور کو پورا پورا ہم کیا کرتے ہیں نچوڑتے ہیں چیزوں کے ریٹ خراب نہ کریں لیکن سستی والا کام میرے بھائی اچھا نہیں ہوتا اللہ نے اگر آپ کو گنجائش دی ہے بھائی تھوڑے زیادہ پیسے دو تو میں ساتھیوں پر پتہ کیوں غصہ ہوتا ہے یار مائک اگر خراب ہے تم کسی کو بلاو الیکٹریشن کو اس کو بولو بھائی یہ چوبیس گھنٹے میں ہمیں صحیح چاہیے آپ کی جتنی عجرت بنتی ہم اس سے ڈبل آپ کو دیں گے ڈبل اس چکر میں دینے کہ ہمیں چاہیے ریزلٹ فوراں رمضان گزر جائے گا مائک دیکھو ترابی میں بھی حساب کتاب خراب ہوا گئے تو میرے ہاتھ میں جو گھر کا سسٹم جتنی چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں نا آپ میرے دوستوں سے پوچھو وہ میں ڈیلے الحمدللہ نہیں ہونے دیتا میں فوراں کرواتا ہوں بھائی پیسے نہیں ہیں تو خود ہی کرنا شروع کر دو بعض اوہ پیسے نہیں ہوتے ہیں انسان کے پاس پھر آدھا کام خود ہی کرو اٹھا کے پھیکو چیزیں گھر سے باہر یہ صاف کرنا ہے نا گھر کیسے کیسے لوگوں کے گھروں میں آثار قدیمہ کے بکسے پڑے ہوئے ہیں خواتین کی عادت ہوتی ہے پرانی پرانی چیزیں سمال کے رکھنا اوہ اتنی پرانی اتنی پرانی وہ یہ بھائی اٹھاؤ گھر کو صاف کرو یار کوئی استعمال کے قابل ہے نہیں تو ٹین ڈبے والے کو تو ہم نے قبر میں جانا ہے تو یہ کوئی چیز ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گی تو تو وہ کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو یہ جو یسعہ کا لفظ ہے نا یسعہ وہ اگر پاکستانی ہوتا نا جو موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے آ رہا تھا پتہ جب فیرون کے دربار میں مشورہ ہوتا تو وہ پڑا ہوتا پوستیوں کی طرح کہتا ہے یار یہ تو بہت خراب ہو گیا اب حضرت موسیٰ کے ساتھ تو اپنی پرانی دوستی ہے ہم محل میں رہے بھی ہیں تو میں بتاؤں گا ذرا دو تین لوگوں کے ذمہ لگا دے گا کہ یار مجھے یاد دلا دیں نا صبح ناشتے کے بعد پھر اٹھ کے نیند نہیں آئے گی تو تھوڑا دیر سے اٹھے گا پھر سوچے گا پھر پوستیوں کی طرح چلے گا راستے میں دس دفعہ چاہے کے لیے رکے گا یہ وہ لوگ ہیں جو خیرخو ہیں یعنی جو چاہتے ہیں کہ قوم بچ جائے پھر جب وہاں پہنچے گا تو اطلاع ملے گی کہ بھائی ان کو تو ایر ایس کر لیا اب بے یار بارال اب ہم تو بچانا چاہتے تھے اب قدرت کی طرف سے اگر کچھ ہو گیا تو ہو گیا اب ہے ہلو فوراں کوئی گھر میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو فوراں بھاگو اس کو لے کے زمین آسمان ادھر سے ادھر کر دو تو یہ جو سستی ہے نا میں بار بار اس پہ بیان کرتا ہوں میں نہیں کہہ رہا ہم کوئی بہت زیادہ چست ہیں آپ سمجھیں یہ پتہ نہیں کتنے بڑے فنٹر ہوں گے لیکن یہ چستی ہے بہرحال بریج میں تو اس لئے بولتا ہوں تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے اگر میرے اندر سستی ہے تو وہ بھی ختم ہو یا تو کام کرو ہی نہیں پوستی کی طرح پڑھے رہو بولے ہم نے کرنا ہی نہیں ہے جاؤ پھر ٹھیک ہے جب میں نے کام نہیں کرنا ہوتا میں نہیں کرتا جاؤ نہیں کر رہا بچہ لیکن جب کرو تو پھر کیسے کرو بھائی میں جب کوئی تحقیقی کام کرتا ہوں تحقیقی کام یا تو میں کرتا ہی نہیں جب کرنے کے لئے بیٹھتا ہوں پھر پورا دماغ ادھر لگاتا ہوں آدھے گھنٹے میں دماغ کی چولے ہل جاتی ہیں ایسے تحقیق کرتا ہوں پھر جب چولے ہلنے لگتی ہیں مجھے لگتا ہے دماغ خراب ہونا شروع ہوا کام بند کر کے تہلتا ہوں تھوڑا گھومتا ہوں پھرتا ہوں تھوڑا دماغ فریش ہو پھر آ کے کنٹینیو اس طریقے سے جب تک آپ کوئی کام نہیں کرتے کوئی بھی کام ہوتا نہیں ہے یہاں جس کمبخت کے ذمہ کوئی کام لگاؤنا پوچھو کہ ہوا ہی نہیں ہے ہوا ہی نہیں ہے بھول گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الجبن ومن البخل ومن القسل اے اللہ میں بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں کنجوسی بھی اسی میں داخل ہے خرچیں نہیں کر رہے کسری چیز میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ اکرام میں کوئی سستا تو یہ جو یسعہ کا لفظ قرآن نے ہائلائٹ کیا ہے اس کا مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ بنی اسرائیل جو فیرون کے محل میں جو فیرونی بیٹھا ہوا تھا قبطی قوم میں سے تھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کا خیرخواہ تھا اسے جب پتا چلا نا کہ مشورہ ہو رہے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے گا اس نے سستی نہیں کہ اس نے کہا نین کو آگے پیچھے کرو چائے پان گھٹکا گیا تیل لینے ابھی تگڑ تگڑ دوڑ لگاؤ موسیٰ کی طرف حالانکہ وہ تعبیل بھی کر سکتا تھا کہ بھی فوجے ہیں بھی تھوڑی جا رہی ہیں فوراں ہو سکتا ہے کل جائیں بھئی اگر ابھی چلے گئے اور پکڑ لیا تو موسیٰ کو تو قدل کر دیں گے فوراں بھاگو یہاں سے تو قرآن کہہ رہا ہے دوڑتا ہوا آیا دوڑتا ہوا سمجھتے ہو کے نہیں سمجھتے ہو تو کبھی کبھار دوڑ کے بھی کوئی کام کر لیا گا یہ دوڑتا ہوا جب کرے گا نا کوئی کام جب دوڑنا آتا ہوگا جب دوڑنا ہی نہیں آتا ہوگا تو اس سے پتہ چلتا ہے دوڑنا سیکھنا بھی چاہیے کراچی میں تو بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں کے کتوں کو دوڑنا آتا ہے آپ کو آئے نہ آئے جب کتہ آپ کے پیچھے دوڑے گا نا تو کتہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو بھی دوڑنا آتا ہے کہ نہیں آتا کتہ نہیں دیکھتا یہ مرنہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کو آتا نہیں ہے تو آپ کتے کو سمجھاؤ اب میں تو مجبور ہوں تو میری مجبوری کا تو خیال کر تو کتہ یہ بات سمجھ جائے گا اس لئے دوڑا کرو دوڑنا جو ہے نا ضروری ہے دوسرا اللہ نے یہاں یہ ذکر کیا کہ جب اس قوم کو انہیں پیغمبروں کو جھٹلایا تو قوم کا ایک فرد تھا جو شہر کے کنارے پہ رہتا تھا گاؤں دے ہاتھ میں مضافات میں اس کو پتا چلا بھئی کہ ایسے پیغمبر آئے ہیں اور قوم کو خیر کی باتیں کر رہے ہیں تو قرآن کہتا ہے وہ بھی چل کے نہیں بلکہ دوڑ کے آیا اس میں بھی خیر خواہی تھی اور ایسے چست لوگ ہی دعوت پر لبیک کہتے ہیں یہ چستی خود اس کی علامت تھی کہ وہ کیوں مومن ہوا کیوں ایمان لائیا تو دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا یا قوم اتبعو المرسلین اے میری قوم پیغمبروں کی اتباع کرو ان کو جھٹلاو مت کیوں جھٹلاو مت اتبعو مل لا يسألوکم پھر دلیل دینے لگا دیکھو یہ تم سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں کر رہے عجر نہیں مانگ رہے ان کا کیا فائدہ ہے اس دعوت پر ایمان لانے میں ان کے برحق ہونے کی دلیل دے رہا ہے مل لا يسألوکم اجروں وہم محتدون اور یہ خود ہدایت ہی آفتہ ہیں ان کی جتنی تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری تعلیمات نیچر کو اپیل کرتی ہیں فطرت کو اپیل کرتی ہیں کوئی غلط بات تھوڑی کر رہے ہیں یہ پھر آگے کہنے لگا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس طرح دعوت کا انداز سس لوگوں کا کام نہیں ہے میں جب بھی ایسے چستی کی بات کرتا ہوں وہ مجھے اپنے شیخ حضرت محمد رشید ہیں ہمہ صاحب یاد آتے ہیں اٹھتر سال کی عمر میں سیدھے کھڑے ہوتے تھے میں نے ان کو کبھی ایک ٹانگ پہ کھڑا نہیں دیکھا جب بیان کرتے تھے ایسے کمر ہوتی تھی آج لوگ کیسے بیٹھتے ہیں یوں کر کے عجیب سٹائل ہے بڑے سیدھے ہی نہیں ہوا جاتا ان سے تو پوری زندگی ان کی اسی طرح گزری ہے سیڑھیوں سے اترتے تھے کبھی سہارا نہیں لیا انہوں نے بہت ہی جب ایج آخر میں جب کمزوری ہو گئی تو لے لیا ہو دروازہ گیٹ جب کھولتے تھے نا کمرے کا ایسے نہیں کیا بھی کیا یوں کر کے کہتے تھے اس سے دیوار پہ کیا لگ جاتا ہے نشان جب بار بار آپ چھاپو گے انگلیاں تو دیوار کیا ہوگی گندی ہو جائے گی نا ایسے کھولتے تھے دروازہ یوں کر کے پورانچ دیکھو یار بس چھوڑا بھی کیا رہا بس چھوڑا بھی کیا